اسلام علیکم پیارے بچوں آپ کو تصویر میں دو بچیاں سیسا پر بیٹھی نظر آ رہی ہے دائیں جانب یعنی رائٹ سائیڈ میں جو بچی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیسا ادھر جھکا ہوا ہے دوسری تصویر میں آپ کو ترازو بائی جانب یعنی لیف سائیڈ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہاں بندل کا وزن زیادہ ہے اسی طرح آپ کو تیسری تصویر میں ترازو کے دونوں بازو کا وزن مساوی نظر آ رہا ہے یعنی وہ متوازن ہے ایسا متوازن ترازو مساوات جیسا ہوتا ہے ریاضیتی زبان میں برابر کی علامت کا استعمال کر کے یہ دکھائے جاتا ہے کہ دائیں اور بائیں بازو کے ریاضیتی عمل کرنے پر حاصل ہونے والے عدد مساوی ہے ایسی مساویت کو مساوات کہتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم چھٹی جماعت کا دسوہ سبق مساواتیں پڑھیں گے موسیقی